ایسے افنان صاحب یہ ہیومن رائٹس کی کیوں وائلیشن کر رہے ہیں سر آپ اگر سیولین کا نہیں بنتا کہ ان کو ملٹی آرمی کورس کے اندر ان کو پیش کر کے ان کو سزا دلوائی جائے تو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آئینی اور قانونی معاملہ ہے اس کے اوپر تو جو ہے وہ اب یہ پٹیشن چلی گئے یہ ان کی سپریم کورت تو اس کے اوپر یہ لوگ غور کر کے فیصلہ دے دیں گے جو بھی ہے لیکن جو جو معاملہ ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں پچیس لوگوں کا ملٹری کورس کے ثروح ٹرائل ہوئے دو آزار اٹھارہ سے دو آزار بائس امران خان صاحب کے دور امران خان کے دور کے اندر جو ہے حالانکہ نہ کوئی نو مئی تھا نہ کوئی حملہ تھا نہ لیکن پھر بھی ہوا ہے اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ملٹری انسٹالمنٹس پہ حملے کیے ہیں کیا ان کو آپ جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے ثروح کریں گے ٹرائل جہاں آپ ان کو جو ہے وہ سیولین کورٹ کے ثروح کریں گے میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ انٹی ٹیروریزم کا جو لوہ ہے ایٹی اے کا وہ کافی سخت ہے ٹھیک اور اس کے تحت جو ہے شاید ان کو ٹرائل کیا جائے گا لیکن اب لگیے رہا ہے کہ کچھ لوگ تو آرمی ایک کے ثروح ہی ان کا ٹرائل کیا جائے گا اور اس میں خان صاحب کے اخلاب بھی ہو سکتا ہے خان صاحب کے اخلاب یہ ہوتا تھا اگر فرض کریں ملٹری کورٹ سے آپ کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو آپ ایک اپیل آپ کی آرمی چیف کے پاس جاتی ہے ایک اپیل آپ کی ہائی کورٹ میں جاتی ہے اور ایک اپیل آپ کی سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو وہ آج گھوم پھر کے آپ سیول سیٹ اپ میں ہی آ جاتے ہیں وہیں پہ گھوم جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے شروع کیا تھا اور اس کی مثال بھی موجود ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے ہوئی اور پھر ہائی کورٹ سے بیل ہو گی اور وہ ختم ہوگی تو یہ ایک سسٹم موجود ہے ہمارے ملک میں اور اس کے تحت بہت سارے لوگوں کو انصاف بھی ملا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا انہیں انصاف ملے گا تو اب دیکھیں سپریم کورٹ پاکستان میں ایشو چلا گیا اور یہ پاکستان کے جو سب سے بڑے وکیل ہیں ان کی طرف سے ایک پٹیشن ہو رہی ہے اور لطیف خوصہ صاحب جو دیت اتضاد ایسن صاحب کے وکیل ہیں اس میں اور دوسرا یہ ہے کہ جو سابق چیف جسزہ پاکستان ہے ان کی طرف سے بھی پٹیشن ہے تو ایک ہائیسٹ جج نے اور ایک ہائیسٹ وکیل نے یہ پٹیشن کر دی اور اب سپریم کورٹ پاکستان اس پر اگر ایک فل کوٹ بنا دیتی ہے اور وہ فل کوٹ اس کو بڑا دیتی ہے تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے آپ دیکھیں میرا ایک خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہی پریویل کرے گا لیکن اس میں یہ بات جو امپورٹن بات ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں کچھ ایسے ایویڈنسز موجود ہیں جو بیونڈ اینی ڈاوٹ ہے مطلب مثال کے دور میں ایک بندے کی ویڈیو ہے وہ کہہ رہا ہے جی آؤ عملہ کرو اب اس ویڈیو کے بعد اس ویڈیو ایویڈنس کے بعد کوئی کنجائش رہ نہیں جاتی مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کورٹس نے ایسے لوگوں کو بیل دی ہیں ٹھیک میرے یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی راتی نہیں ہونی چاہیے چاہیے وہ فوجی ہو یا سی ملین ہو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ نے ابھی فرمایا ہے نا سر یہ کیسز دوبارہ جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں آئیں گے سپریم کورٹ پاکستان میں آئیں گے تو اب سوال پھر وہی ہے کہ آپ اگر اس طرف سے صدا دے نہیں دیتے ہیں اور اس طرف سے ہائی کورٹ اسے بری کر دیتی ہیں سپریم کورٹ آپ بری کر دیتی تو اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوگا دیکھیں ساری ایکسرسائز کا ظاہر ہے پھر یہ تو ہوتا ہے کہ پھر جن لوگوں کا کیس جلوہ تو وہ جیل میں ہوتے ہیں اس ٹائم کے لیے ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر سیول کوٹس اس ان معاملات کے اوپر بیل دیتے ہوئے میرا خیال ہے ان کو تھوڑا درہ کیرفل ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایسا ایویڈنس موجود ہے جس کے پر بڑا کلیر ہے کہ انہوں نے عملہ کیا ہے تو پھر سیول دیکھیں یہ ذمہ داری ہے ججز کی کہ وہ انصاف کریں ججز کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اوپر ہیں ہم اوپر ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے آپ نے انصاف دینا ہے عوام کو اور اس میں بھی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے احمد ویر صاحب ایک امپریشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کل چیئرمنٹ پی ٹی آئی لطیف خوصہ صاحب کے گھر گئے اور یہ بہت کم گھر ہیں پاکستان میں جس میں چیئرمنٹ صاحب جاتے ہوئے نظر آئے اور وہاں پہ وہ گئے پھر اس کے بعد لطیف خوصہ صاحب اور اعتداد انصاف ان دونوں کی آج چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی پھر یہ پیٹیشنز فائل ہو گئیں تو ایک سینریو سے کریٹ کیا جا رہا ہے بلکہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں سپریم کورٹہ پاکستان شاید خان صاحب کا کیس جو ہے اسے ملٹی کورٹ میں یا آرمی کورٹ میں نہ جانے دے اور اس کو اگر ملٹی کورٹس کو ختم کر دیتی ہے تو پھر ایک نیا بہران پیدا ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا خان صاحب کو فائدہ ہو سکتا جی فائدہ تو یقیناً ہوگا لیکن ان کا یہ پیٹیشن جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ان کے ملاقات سے پہلے کی دائر ہو گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر جو اتضاد صاحب اس کے اندر پیٹیشنر ہیں اور لطیف خوصہ صاحب جو ہیں اس کے وکیل ہیں یہ پیٹیشن دائر ہو چکی ہے البتہ آج جو پیٹیشن دائر ہوئی ہے وہ جسی جواد سخاجہ صاحب نے دائر کی ہے اور وہ بھی کانسیچوشن پیٹیشن ہے ایشو کے اوپر ہے تو بات یہ ہے کہ اب یہ تو دیکھیں نا یہ ایک نظام ہے کہ اگریکٹیف جو ہے یا حکومت جو ہے وہ کیسز بن رہے ہیں یا انٹی ٹیوریزم کورٹ میں ہیں اس طرف جا رہے ہیں اور وہ ادالت کا نظام ہے پھر اس کے بعد بیل ہوگی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ایپلیٹ اکھارٹی ہے سپریم کورٹ ہے یہ موجود ہے لیکن ایک بات جو ابھی آپ نے پہلے کی ہے جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ ایسی فوٹیج موجود ہیں ایسی ویڈیوز موجود ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں چاہیے یہ ہے کہ اس کی ایک ایک جوڈیوشل انکواری کرائی جاتی بڑے سینئر جج کو یا ایک ٹاڑیون کا ایک کمیشن جو ہے تیر ججز کا کمیشن بن جاتا اور وہ ایک ڈیٹیل انکواری کروائی جاتی ایمپارشل فیکٹ فائنڈنگ انکواری کہ یہ واقعہ جو ہے نو مائی کا واقعہ ہوا کیا ہے دیکھیں جہاں پہ جہاں پہ آپ ان باتوں کو نوٹس لیں گے اور یہ لیا جائے گا کہ یہ وہاں کیوں گئے وہاں پر اور وہ چھوڑ کمانڈر ہاؤس کے باہر یہ وہاں پہ پروٹس کرنے کیلئے کیوں گئے اندر کیوں چلے گئے وہاں پر تو وہاں یہ چیز بھی سامنے آئے گی کہ اس دن پنجاب کی پولیس جو ہے وہ پورے پنجاب میں کہاں چلی گئی تھی وہ کنٹینر جو جگہ جگہ کنٹینر لگا کے راستے روکتے تھے یہ اتنا سنسٹیو ایریا کنٹونمنٹ کا اور اس سے بھی زیادہ سنسٹیو پلیس جو تھی وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا وہاں روکنے کے لئے نہ کوئی کنٹینر لگا نہ کوئی پولیس وہاں پہ نظر آئی نہ وہاں پہ چیک پوسٹ کو پر کسی نے روکا کیوں اور یہ اگر جب انکواری ہوگی جب اس بات کی تو وہاں دریلکشن اف ڈیوٹی کے اوپر وہاں کرمیرل نیگریجنس کے اوپر اگر ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ اورکیسٹریٹڈ تھا یا پلینٹ تھا یا یہ اینجنیت تھا چاہیے ایسا کیا جائے تو کم از کم یہ کرمیرل نیگریجنس کے اوپر آئی جی پولیس کی پکڑ نہیں آئے گی کیا پلیاب کے چیف ایک ایٹے کے چیف منسٹر جو ہے ایسے احمد امیسا یہ لیگل ایشو تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے لیکن اسد عمر صاحب کا کل ایک انٹریو تھا اور اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ اس قسم کی چیزیں پہلے سے پلینٹ تھیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے روکنے کی کوشش بھی کی کہ اس کا بہت نقصان ہوگا تو اب پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ پری پلینٹ تھا منس صاحب یہ پارٹی کے اندر سے اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں جب اصل عمر صاحب جو ہیں وہ اپنی لائیٹیز چھوڑ گئے ہیں اب آکے وہ یہ بات کرنے کے اجازت ملی ہونے کہ آپ آکے یہ جو ہے وہ اے آر وائی پہ یہ بات کہیں اور وہ آکے کہہ رہے ہیں بہت سے پارٹی نہیں چھوڑی ابھی تو پارٹی کے اندر ہے نہ پارٹی نے ان کو نکالا ہے نہ وہ کسی دوسری پارٹی میں شامل ہوئے ہے وہ بھی پارٹی کا حصہ اگر پاکستان تحریکن صاحب کو وہ پسند نہیں ہے تو انہیں نکالتے نہ چاہیے